ابوہر کے بہو چرچت بھیم ٹانک کے معاملے میں فاجل کا کی جیلا عدالت کے فینسلے پر ملی جولی پرتیکریاں مل رہی ہے عدالت نے شیولال ڈوڈا اور امیت ڈوڈا سمیت چوبیس ابھیقتوں کو عجیون کرعاوش کی سجا سنائی ہے چنڈگر سے آئے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر سرندر پال سنگھ تنہ نے فینسلے کو اتحاسک بتایا انہوں نے کہا کہ گریب آدمی کے لیے نیائے پالکہ ہی امید کی آخری کرن رہ گئی ہے سرندر پال سنگھ تنہ نے کہا کہ شیولال ڈوڈا اور امیت ڈوڈا کو مکہ ساجش کرتا مانتے ہوئے سجا سنائی گئی ہے لیکن پیڈیت پروار اس فینسلے سے سنتوشت نہیں ہے بھیم ٹانک کی ماتا کوشلیہ دیوی نے فانسی کی سجا دلانے کے لیے ہائی کوٹ میں اپیل کرنے کی بات کہی بھیم ٹانک کے ساتھ واردت میں گھائل ہوئے گرجن سنگھ جنٹا نے بھی آخری دم تک لڑنے کی بات کہی ہے فینسلہ سننے کے لیے عدالت پریشر میں بڑی سنکھیا میں لوگ مجود تھے اس کے چلتے عدالت میں بھاری سرکشہ کے انتجام کیے گئے تھے آئیے فینسلے کے بعد الگ الگ پخشوں سے میری پرتکریہ سن لیتے ہیں ایس ان آئی اوپنر فر ایوپنر فر ایوپنر فر ایوپنر و ایوپنر و ایوپنر فر ایوپنر خود کے ایوپنر فر چول کرتا ہے ر آج جاج صاحب نے پروف کرتا ہے کہ غریب پروار ہوئے انہوں جسٹس پورا پورا مل سکتا ہے آج دے کیس وچ شیوالال دوڑا اور امیت دوڑا اور باقی ٹوٹل چھب بھی ایکہوز سی کوٹ نے چھب بھی ایکیوز وچو پچھی نو گلٹی ہیلڈ کرتا ہے اور پچیاں چو چووی نو عمر کہہ دیتی ہے لائف امپریزنمنٹ باقی ڈیفرنٹ سیکشن سے ہوڑ بھی کیتا ہے بٹ مینلی انہوں نے سارے لائف امپریزنمنٹ دیتی ہے اور ایک ہے اکیوزڈ جنو چار سال دی سجا کیتی ہے جڑا کی سیکشن ٹوزرو ون چے گلٹی ہلڈ کیتا سی سو سانو پورا جسٹس ملے آئے آئی تنگ گریب فیملی نو بھی انجنہ نے انہیں سٹاگل کیتی ہے انہیں سال اور بیسیکلی انہیں کوٹ نے جڑا مین چار جڑا بڑا خباراں چے بھی آندہ رہا ہے ایک سو وی بی دا چارج کوٹ نے پروو کرتا ہے ابھی جڑی کونسپیریسی ہے اور مین شیولال ڈوڈا اور امیت ڈوڈا دیکھا رہنی ہوئی ہے انہوں نے اس کونسپیریسی وچی چارج کر کے پہلاں اس تبار گلٹی ہلڈ کیتا ہے سو فر آل انٹینٹ ان پرپزز ناؤ شیولال ڈوڈا اور امیت ڈوڈا آری اے مین پریشتی ہے آری اے پولیٹی کلائے چاہیے اور پیسے والے دا بعد میں مین کنے د reporterにاں کوٹ دیکھا لگے دنگ دسیز دی آرگن لیفت ان دی کنٹری جتھے لوکانو آج وشواس رہ گیا ہے کی کچھ ہو سکتا ہے توٹل سٹھ گواسی جنہ دی گواہی ہے جنہ چو مین کافی کافیاں نے کہتا سی مین جڑا چار جاہے وہ کونسپیری سی دا سی سو کونسپیری سی دا چارج پروف کرن واسدے اسی اے پروسیکیوشن نے سارا لیڈ کی تا بھی جڑا واقعہ ہے جڑا کی اکرنس ہے شیولال ڈوڈا دے فارم آس وچ ہوئی اندے ہی بندے آنے کروائی اندیاں ہی گڑیاں یوز ہوئیاں اندے ہی ٹھیکیاں تو ریکوری ہوئی سو ایس کر کے کوٹ نے چارا چیزا نو ملا کے شیولال ڈوڈا نو کونسپیری سی دے چارج وچ ہیلڈ گلٹی کی میں تا نو سو چنیا گیا میں نو تا بیس اے چاہی دا سی فاسی دی سجا چاہی دی سی گی میں نو تا امیت نو شولی نو ہیری نو پاری نو جنہا نے اتھپیر کٹے یہ باقی جڑا جہاں صاحب نے کہتا ہم کی کر سکتے ہیں کر رہاں گے جانگے اسی نو فانسی تک لے کے چلانے چڑی کتا کرنی پڑے گی جہتے کر چلو گا جتے کر اسی کر آنے جتے کر فانسی نہ ہوگا جتے کر سانسان ہی آگا اینا نے بہت بری کتی یہ کی ہے جڑا سی بیڈیو دیکھا میں کدے دیکھا نہیں سی گا میں اس دن دیکھا میرا دل جڑا میری مام اپنی مادہ دل دا رکھ دے نا پتہ لگ دے گا بھی یاگ اللہ کس طرح ہوئی آئے گیا انہا دی بھی ماں مادہ پتہ لگ گیا نا انہاں بھی کس طرح ہم دے گا بہت پریشانیاں تھا بہت آئی ہیں پریشانیاں تھا پتہ ہی توانوں ساڑھے تین سال ہوگے میرا پا ای سی پی ایما ہوتے ہاتھ پیار کٹے سی میرا بھی ہاتھ کٹے سی جنیاں سٹا لگیا سی چھولی نو دے امیت نو انیاں سٹا لگ دیا پھر سی سائی انسان چلو اہی چون دے نو فانسی لگ دی دو میں چاچے پتی جو میں نے کلین دیا تو سارا کچھ کروایا پھر بھی ساتھی دیل نو شانتی ہون دی چلو پھر بھی جاسا ہوتا فرینس لے جی سان نو دے سیر متھے یا جو بھی انہا نے ڈیسیجن لیا پھر میرا دیل کہیں دا میری تے میری ماں دی پوری پرپائی نیالی ہی چون دی امیت نو دے چھولی نو دے جرور فانسی جائی دی جو انہا نے سارا ہوتا کرمکان کروایا ساتھا ہوتے بلا کے بھارما ہوتے چاہی دی سی انہا لے لوگوں کو سبک مل دا یہ جیجمنٹ میں نو نہیں لگ دا کوئی جادہ ودی یا سبک ملو گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد